السلام علیکم میرے دوستوں کے حال آپ سب کے میں ہوں محسن ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں یعنی گارڈننگ وید محسن تو آج ہم بات کریں گے امریلیس لیلی کے پودے پہ اس کے مختلف کلر اس کے پھولوں میں ملتے ہیں آپ کو پنگ مل جاتا ہے ریڈ مل جاتا ہے اس طرح ڈبل شیڈڈ کافی کلر آپ کو مل جاتا ہے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے یہ بلپ شگروہ ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں کافی کنفیون بھی پائی جاتی ہے اس کے پھول میں سے بیج بھی نکلتے ہیں کالے کالے بہت باریک سے بیج نکلتے ہیں تو نرسری والے کہتے ہیں کہ بیج سے لگائیں گے تو پودے پہ پھول زیادہ nett mahں گے بلپ سے لگائیں گے تو پودے پہ پھول زیادہ نہ ہائیں گے ترہن ترہن کی باتیں کرتے ہیں اEven کہ آپ جب بلپ لینے جاتے ہیں اس کا تو وہ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو بلپ یہ ہے بڑے سائز کا دیتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو دو تین مہینے میں پھول آجے گا یا بلپ کا سائز اچھا ہے تو آپ یہ لے جائیں تو اس پر جلدی پھول آجے گا تو ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کو بیچ سے لگانے پر بھی وہی ریزلٹ ملتا ہے کیونکہ بیچ سے لگانے پر بھی اس کے نیچے بلپ بنے گا تو وہی بلپ اگر آپ نکال کے کسی دوسری جگہ اب اس پر پھول لگاو ہے میرے مین بلپ پر جو میرا بیچ کا بلپ ہے اگر وہ میں نے اتار کے اس کے موپر سے سارا پتے کار دوں نیچے سے سارا جنہیں توڑ دوں اس کی اور وہ میں دوبارہ کسی اور جگہ پر شفٹ کروں تو کم از کم یہ بلپ بھی سال لے گا اپنی جود ڈیویلپ کرنے میں اپنے آپ کو اس جگہ پر سیٹل کرنے میں جب وہ سیٹل ہو جائے گا اس کے بعد یہ فلاورنگ کرے گا میرے پاس اس گملے میں اس پودے کو لگے ہوئے ڈیڑھ سال ہو گیا ڈیڑھ سال بعد اس نے فلاورنگ کی ہے اس کے فلاورنگ کا سیزن دو سیزن ہوتے ہیں سال میں دو دفعہ بھی فلاورنگ کرتا ہے اسی طرح اس کے بلپ میں سے لمبی سی ٹینی نگل آتی ہے اور اس کے اوپر دو یہاں کم از کم بھی چار پھول لگتے ہیں تو میری اس ٹینی پر اس وقت دو لگے ہیں تو یہ پڑے پڑے نیچے سے بھی بلپ کے درو ہی ڈیوائیڈ ہوتا رہتا ہے میں نے ایک پودہ لگایا تھا اب ایک پودے سے دیکھ کے سائٹ پر دو پودے نکل آئے ہیں تو اب یہ تین پودے ہو جائیں گے اگر میں اس کو اب بھی سیپریٹ کرنا چاہوں تو میں اس کو سیپریٹ کر سکتا ہوں تو اگر اس کے پانی کی بات کریں تو اس کو پانی کم چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے نیچے بلپ ہوتے ہیں اگر ان کے پتوں میں بھی موسٹر بڑا ہوتا ہے اگر ہم بلپ کو غلطی سے بھی زیادہ پانی دے دیں تو وہ بلپ کل جائے گا اور آپ کا پورا پودہ مر سکتا ہے اس کا یہ پھول تقریباً چار سے پانچ دن تک کھیلا رہتا ہے اس کے بعد سے بند گونا شروع ہوگا اس کے بعد اس کے پھول کے پیچھے اس جگہ پہ اس کے سیٹ پورٹ بن جائے گا یہ پھول نہ شروع ہو جائے گا اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ پہلی دفعہ میں سیٹ پورٹ بن جاتا ہے یا نہیں یا اس کے لیے دوسری ہیں تیسری دفعہ جیسے کہ سبزیوں والے پودے ہوتے ہیں ان کی طرح پھول آنا ضروری ہیں پھولوں والے آپ جتنے بھی پودے ہیں آپ سنلائٹ میں رکھیں تو ہی وہ ان کا پھول آئیں گے ویسے وہ گروہ کرتے لیں گے لیکن ان کے اوپر پھول نہیں آئیں گے تو یہ بھی فول سنلائٹ کا پودا ہے اس کو ایک دفعہ سردی شروع ہونے سے پہلے اور ایک دفعہ گرمی شروع ہونے سے پہلے فلاورنگ ہو جاتی ہے اسی طرح ایک سٹک نکلے گی یہ بلکل خالی ہول ہوتا ہے مطلب بلکل پائپ جیسا ہے اس کے ساتھ اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس کے آپ ہلکا سا اس کو بینٹ دیں گے تو یہ تہنی مور جائے گی تو یہ تھی اس کی کیئر اگر آپ نے اس کی مٹی پر بات کرنے تو مٹی اس کو بالو مٹی دی بھی ہے اور آپ نے سپیشل پوٹنگ مکس کو بنانا ہے تو ویلڈرینڈ پوٹنگ مکس بنانا ہے جس سے پانی اس میں کھڑا نہ رہے تو یہ تھی ہمارے لیلی کی کیئر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے تو اب میں چلتا ہوں خدا فرس